مجھے یہ کہتے رہے کہ یار ہمیں راستے بتاؤ ہم بھی امیر بننا چاہتے ہیں ہم بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں لیکن کیا میں نے بولا نبی پرسنٹ شاید ٹھیک ہی بولا ہے نبی پرسنٹ لوگ نائنٹی پرسنٹ لوگ تو خوش ہوتے تھے میری ویڈیوز کو دیکھ کے پر دس پرسنٹ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات پہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ ٹی ایس مدان آپ بار بار ہمیں امیر بننے کیلئے کیوں کہہ رہے ہو ہم نہیں بننا چاہتے کیوں ہمیں اکساتے ہو اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ دیتے تھے کہ پیسہ تو پاپ ہوتا ہے امیر تو بننا ہی نہیں چاہیے پیسہ تو سمسیاؤں کا کارن ہوتا ہے رشتے خراب کرتا ہے دکھ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اب جب میں نے ٹی ایس مدان نیٹ وک شروع کر دیا جب میں نے لوگوں کو انکم کی اپرچونٹیز دینی شروع کر دی تب جہاں وہ نائنٹی پرسنٹ زیادہ ہو گئے وہ دس پرسنٹ بھی زیادہ ہو گئے اب تو مجھے میسے جا رہے ہیں مجھے کیونکہ میرا ویٹس ایپ نمبر اوپن ہو گیا پبلک ہو گیا اور لوگوں نے مجھے ویٹس ایپ پہ کہنا شروع کر دیا کئی لوگوں نے تو برا بلا کہنا شروع کر دیا فیس بک پہ بھی آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ میری اس میری اس شانک کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار میں لوگوں کو کیوں کہہ رہا ہوں امیر بنو امیر بنو امیر بنو امیر بنو سوچنے والی بات ہے کہ امیر کیوں نہ بنو میں نے پچھلے کچھ مہینے اس کی اوپر ریسرچ کی ہے کچھ لوگوں سے ملا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ جو لوگ امیری کے خلاف ہیں ان کا state of mind کیا ہے ان کا attitude کیا ہے ایسا کیوں ہے تو میں نے دو چر پانچ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میں نے observe کیا ایک بندہ کہتا ہے جی میں IT company چلا رہا ہوں بیس پچیس لوگ کام کرتے ہیں کار بھی ہے چھوٹی ہے لیکن ہے اپنا گھر ہے ایک flat ہے ستر اسی لاکھ کا تو ہو گئی تو میں extra income کیوں کماؤں اس سے بھی زیادہ پیسے کیوں کماؤں تو میں نے پوچھا کہ کیا تُو نے اپنی wife سے کبھی پوچھا ہے کہ اس کے بھی شونک پورے ہو چکے ہیں تیرے شونک پورے ہو گئے نا تیری wife کے شونک پورے ہو گئے ہو سکتا ہے تیری wife چاہتی ہو foreign tour لگانا world tour پہ گھومنا وہ اس سے بھی بڑیا کار چاہتی ہو ہو سکتا ہے تیرے بچے چاہتے ہو امریکہ میں پڑھائی کرنی یا نیوزی لینڈ میں پڑھائی کرنی ہو سکتا ہے تیری بہن بہت بڑے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہو اور تیرے پاس affordability نہیں ہے تو پوچھا ہے کیا اتنے selfish کیوں ہو گئے ہو بھئی کیوں سوارتھی ہو گئے ہو کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے تو میرے پریوار کو بھی نہیں چاہیے میرے mother آج 83 years کے ہیں she can't work اپنی عمر میں کام کیا ہمیں بڑا کر دیا اب وہ کام نہیں کر سکتے ہیں پر ان کے ارمان تو ہوں گے نا ان کے شونک تو ہوں گے نا وہ بھی تو چاہتے ہوں گے نا کہ کہیں پر ان کے پاس سب کچھ independent ہو ان کے گھر میں ان کی کوئی بہن ان کا کوئی بھائی ان کا کوئی بتیجہ بتیجی ان کی کوئی ناتی ناتا کوئی آئے تو وہ اپنی جیب سے اپنی مرجی کے پیسے نکال کے دے پائیں ان کو پوچھنا نہ پڑے بیٹا گیارہ سو روپے دے دوں میرے مادر مجھے کہتے ہیں پیچھے ابھی کہ پرسو تیرا کیا پلان ہے میں نے کہا ممی بولیے کہتے ہیں بیٹا اگر ڈرائیور کھالی ہے کار سپیر ہے اس دن تو میں جیرا ڈاکٹر پہ ہوا ہوں اب یہ دیکھو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس تو سب کچھ آ گیا ہے بھگوان نے لمبی گاڑی دے دی ہے بھگوان نے مہنگے فون دے دی ہے بڑے بڑے ہوتلز بھی ہم رہتے ہیں گھومنے جاتے ہیں ائر ٹریول کرتے ہیں پریوار کے ساتھ خوش رہتے ہیں میرے کبھی دماغ میں آیا ہی نہیں کہ میری ماں کے پاس بھی تو الگ سے گاڑی اور الگ سے ڈرائیور ہونا چاہیے اگر میرے میں ایک شمتہ ہے کمانے کی تو اگر نہیں ہے تو پھر میری مضبوری ہے اور اگر شمتہ ہے تو مجھے دینا چاہیے نا اپنی ماں کو ایک الگ سے ڈرائیور اور الگ سے گاڑی کس چیز کا ہوں میں برینڈ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں آج آپ کے گھر میں جو میڈل کلاس کا حال ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی محلے سے مندر کمیٹی آجائے کہ کیرتن ہے جی یا پھر کہلو کہ جاگرن ہے جی اور پانچ سو روپے دینا پڑ جائے نا بجٹ ہل جاتا ہے اچانک آپ کو کال آجائے نا کہ آپ کے چاچا جی کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب گیانہ سو اکی سو دینا پڑے گا تو ایک بار بجٹ ہل جاتا ہے سوچنا پڑتا ہے نا ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اور پیسہ کیوں کمائے ارے یار آپ کے پاس کروڑوں روپے بھی ہے نا تب بھی کماؤ سماج کو دے دو نا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور پیسہ کما بھی نہیں سکتے ہیں وہ ان کو دے دینا نا بھائی بہن کو دے دینا نا آپ کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے گریب ان کو دان کر دینا نا میرے گروہ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پیسے سے پیار ہی نہیں ہے میں کوئی پیسہ کما ہوں میں نے کہا گروہ جی آپ کی سنگت میں جب لوگ پروچن سننے آتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں چل رہا تو آپ اسے آشیروت دے دیتے ہو کہ بیٹا تیرا کام چلے گا چنتہ نہ کر اب اس کا کام تو چلے گا پیسے کے ساتھ آپ کا آشیروت کیا کرے گا تو آپ اگر آپ کے پاس ایک کروڑ پہ الگ سے پڑا ہو آپ کے ٹرسٹ میں تو آپ اسے کہو لے بیٹا تیرا کام نہیں چل رہا تو پانچ لاکھ ریپے تو لے لے جا موج لے وہ زیادہ بڑھیا نہیں ہے تو ان کو بھی لگا کہ بات تو ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے اگر ہم نے اپنے لیے ہی کام کرنا ہو تو پھر امبانی کو کام کرنے کے ضرورت ہے کیا ٹاٹا کو سنگھانیا کو اڈانی کو موڈیز کو کتنے گروپ ہیں جن کو خود کام کرنے کے ضرورت اپنے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج امبانی کام کرنا بند کر دے تو اس کی کئی جنریشنز روٹی کھاتی رہیں گی لیکن ہندوستان کے لاکھوں لوگ بھوکے مر جائیں گے آج ٹاٹاز کام کرنا بند کر دے نا فیکٹریز بند کر دیں تو ان کی کئی جنریشنز روٹی کھاتی رہیں گی لیکن لاکھوں لوگ بھوکے مر جائیں گے شہد کی مکھی ایک ایک ڈراب کر کے شہد اکٹھی کرتی ہوگی چھتہ کو توڑنے والا آتا ہے اور چھتے کو توڑ کے ساری شہد نکال کے لے جاتا ہے پھر شہد کی مکھی وہ کام کرنا نہیں چھوڑتی ہے وہ نکالتی رہتی ہے شہد کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں نکال رہی وہ کسی اور کے لیے نکال رہی ہے ہمارے لیے نکال رہی ہے کبھی مزہ تو دیکھو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے میری میڈ ہے میرے ڈومیسٹک ہیلپ اس کے بتیجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پرسوں ہاؤسپٹل میں وہ ملٹی فریکچر ہے ایک لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں میرے سے انہوں نے کال کروائی میرے جان پہچان والے ہیں ڈاکٹر انہوں نے کہا جی ہم تیس ہزار پہ چھوڑ دیں گے سیونٹی تھاؤزنڈ کہاں سے آئے گا سیونٹی تھاؤزنڈ ایک ڈومیسٹک ہیلپ کے فیملی میں میڈر فرینڈز میڈر سانس میڈر ڈاورٹرز جو بھی اپرچنیٹی آپ کے پاس ہے آج کی ڈیٹ میں اس میں جو بھی میکسیمم آپ کما سکتے ہو کماؤ جتنے امیر بن سکتے ہو امیر بنو اگر پیسہ سبھی سمسیاؤں کا کارن ہے تو پیسہ سبھی سمسیاؤں کا حل بھی ہے اس لیے میری ویڈیوز دیکھتے رہو میرا چینل ٹی ایس مدان اور میرا چینل ٹوٹل سکسیس ٹی وی دونوں پر میری ویڈیوز دیکھتے رہو فیس بک پہ مجھے فالو کر لینا ٹی ایس مدان ٹویٹر پہ فالو کر لینا ٹی ایس مدان انسٹرگرام پہ فالو کر لینا ٹی ایس مدان اور اگر آپ نے میرا نیٹ ورک جوائن کرنا ہو ڈیٹیل آپ کو بھیج دوں گا جب واتس اپ کر دینا نائن ایٹ ون زیرو سکس فائیو سکس تھری نائن تھری خوش رہو میرا آشیرواد آپ کے ساتھ ہے خوب پیسہ کماؤ تاکہ آپ کی صحت بھی بڑیا رہے آپ کے پریوار میں خوشی بھی رہے سماج میں آپ کی عزت رہے آپ کا دماغ تیز ہوتا رہے اور آپ دھرم کرم کے کام بھی کرتے رہو سو گر لک با بائے